بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ سیدیہ رسول اللہ وعلا عالی کا وعصہابے کا یا حبیب اللہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ یہ میرے مرشد شاہ سلیمان پیر پتھان رحمت اللہ علی کا فیضان ہے کہ آج ہر بندہ پریشان ہے لیکن اس کا مدعوہ یہ ہے اللہ بذکر اللہ تطمہن القلوب ذکر اللہ سے دلوں کو سکون ملتا ہے فَذْقُرُونِ اَذْقُرْكُمْ اے میرے بندوں جب تم مجھے یاد کرتے ہو میں رب تمہیں یاد کرتا ہوں تو اس لیے اول آخر دروش سلام کے ساتھ ذکر اللہ کرتے رہا کریں اٹھتے بیٹھتے اللہ ہوں اللہ 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 خاموش فرید اسرار کروں چپ بےہودہ مفتار کروں پر غافل نہ تھی ہار کنون ایو لا رہ بھی فرمان آیا ایک اللہ کے بلی سے ان کے کسی مرید نے مسئلہ پوچھا حضور ہمیں کیسے پتا چلے کہ اللہ ہمیں یاد کر رہا ہے تو انہوں نے فرمایا جب تم اللہ کا ذکر کرتے ہو اس کا جواب قرآن میں موجود ہے فَذْقُرْونِ اَذْقُرْكُمْ جب تم مجھے یاد کرتے ہو میرے بندوں میں تمہارا ذکر کرتا ہوں تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں یاد نہ بھی کرے لیکن انسان کی زبان پر اللہ کا ذکر ہو یہ بھی بہت بڑی سعادت ہے لیکن یہ بات نہیں ہے یہ قرآنی فیصلہ ہے فَذْقُرْونِ اَذْقُرْكُمْ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کرتا ہوں جو اولیاء اللہ بلے ہیں اٹھتے بیٹھتے صبح و شام ان کی تسبیح ذکر اللہ تھا اور میرے مرشد خانجیو سے مٹھا سین فرماتے تھے میں اپنی تسبیح روز و شب کا شمار کرتا ہوں دانا دانا ہم اپنی تسبیح روز و شب کو دیکھیں کہ کیسے گزر رہے ہیں اگر ہم ذکر اللہ کا کرتے ہیں یہ بہت بڑی فضیلت ہے السلام علیکہ سیدی رسول اللہ مَا لَا عَلَيْكَ بَعْصَحَابِكَ یا حبیب اللہ آلنا 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 حق